الحمدللہ وسلم علیہ رسول اللہ سستی سے نماز چھوڑنا اس کا دوسرا پارٹ اگر کوئی شخص کہے کہ کیا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے کہ جن نصوص میں نماز چھوڑنے پر کفر کا حکم ہے انہیں صرف ایسے شخص پر لاغو کیا جائے جو نماز کی فریضت کا ہی منکر ہو اور اسی لئے وہ نماز نہیں پڑتا تو ہم کہیں گے ایسا کرنا جاہز نہیں ہے کیونکہ اس میں دو قباحتیں ہیں پہلا اس طرح سے جس وصف کو صاحب شریعت نے معدبر سمجھا اور اسی کے ساتھ حکم لاغو فرمایا ہم اس وصف کو کل عدم قرار دے دیں گے کیونکہ صاحب شریعت نے کفر کا حکم نماز چھوڑنے پر لگایا ہے نماز کا انکار کرنے پر نہیں اسی طرح صاحب شریعت نے نماز قائم کرنے پر دینی اخوت کھڑی کی ہے محض نماز کے فرض ہونے کا اقرار کرنے پر نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز فرض ہونے کا اقرار کر لیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور شرک اور گفر کے درمیان فرق نماز کی فرضیت کے انکار کا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ نماز کے واجب ہونے کا اقرار ہے جس نے نماز کے واجب ہونے کا انکار کیا اس نے گفر کیا اگر ہی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہوتی تو اس سے عدول قرآن کریم کی فزاحت اور بلاغت کے منافی ہے حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے ترجمہ اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ اور ہم نے آپ کے جانب ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلائیں جو کچھ ان کے جانب نازل کیا گیا ہے دوسری قبات یہ ہے کہ ایسے وصف کو شریح حکم کا محور سمجھنا پڑے گا جسے صاحب شریعت نے محور نہیں بنایا کیونکہ پانچوں نمازوں کی فرضیت کا انکار کرنے سے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے جس کا عذر بالجہل قابل قبول نہیں چاہے وہ نمازیں پڑتا ہو یا نہ پڑے اس سے فرق نہیں پڑتا فرض کریں کہ اگر کوئی شخص پانچوں نمازیں پڑتا ہے اور تمام معتبر شرائط ارکان واجبات اور مستحبات کی ادائیگی یقینی بناتا ہے لیکن وہ نماز کی فرضیت کا بغیر کسی حضر کے انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے حالانکہ اس نے نماز ادا کی ہے چھوڑی نہیں ہے تو اس سے واضح ہوا کہ ان نصوص کو نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والے پر جسپان نہیں کیا جا سکتا لہذا صحیح موقف یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا شخص کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے جیسے کی یہی بات امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی کتاب سنن میں عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناو جان بوچ کر نماز مت چھوڑو کیونکہ جس نے جان بوچ کر نماز ترکی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اسی طرح اگر ہم نے ان نصوص کو نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والے پر محمول کر دیا تو نماز کو خاص کرنے کا فائدہ ہی باقی نہیں رہے گا کیونکہ پھر یہ حکم نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ تو زکاة روزے اور حج سب کے ساتھ ہے چنانچہ اگر کوئی بھی شخص ان میں سے کسی ایک عمل کو اس کے فرضیت کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جائے گا اللہ کی لاعلمی کی صورت میں اس کا کوئی عذر ہو تو جس طرح تاریخ نماز کو کافر قرار دینا کتاب اور سنت کی دلائل کا تقاضی ہے اسی طرح عقلی دلیل بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے کافر منہ جائے لہٰذا عقلی طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نماز بھی نہ پڑھے اور مومن بھی ہو حالانکہ نماز دین کا ستون ہے اسی نماز کے لیے ہی اتنی ترغیب ہے کہ جس مومن کے ہوش و حواس قائم ہو اسے نماز کا وقت داخل ہونے پر فوری طور پر پڑھنی ہوگی اور نماز ترک کرنے پر اتنی زیادہ وعید ہے کہ جس مومن کے ہوش اور حواس قائم ہو اسے نماز چھوڑنے اور زائے کرنے سے بچنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں نماز چھوڑنے پر ایمان باقی نہیں رہ سکتا انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیں جزاکم اللہ و خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ